بسم اللہ الرحمن 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 اسلام علیکم میں ہوں برشاہ اور آج میں آپ سے شیئر کریں ہوں مزیدار کالے چنے کی ریسپی جو بہت آسان ہے اور بہت ایزیلی بن جاتی ہے کالے چنے جو ہے بنانے کے لیے دو کپ کالے چنے میں نے لیے اس کو پانی میں سوک کر دیا ہے تقریباً یہ دو گھنٹے کے لیے سوک کر دیا ہے میں اس کو کوکر میں بنا رہی ہوں اگر آپ اس کو آم پتیلے میں بنائیں تو آپ اس کو بھکو دیجئے اس کے بعد پھر آپ اس کو پکانے کے لیے رکھئے گا میں بھکو دیا ہے اور پھر میں اس کو کوکر میں بناؤں گی تو یہ ہارلی ٹوئنٹی منٹس لے گا اس کے علاوہ اس کے اندر تین پیاز ہیں میڈیم سائز کی تین پیاز میں نے سے کٹ لیے اس طرح اور اس کے بعد اس کے اندر جو ہے تقریباً سوڑل جو ہے وہ ہاف ٹیبل اسپون ہے ریڈ چیلی جو ہے ون ٹیبل اسپون ہے اور روسٹڈ زیرہ جو ہے وہ ہاف ٹیبل اسپون ہے اس کے علاوہ اس میں املی کا پلپ جائے گا ہاف کپ اور ہاف ٹیسپون چاٹ مسالہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل بھوشاہ کچن وائٹی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز آپ کو وقت میں ملے اور پسند آئے تو تھمزب دیجئے گا اب میں نے چنوں کو ڈرین کر لیا ہے پانی ہٹا دیا ہے اب میں ککر میں چنیں اٹ کر رہی ہوں اور ساتھ ہی میں اس کے پیاز بھی شامل کر دوں گی اگر آپ آم پتیلی میں چڑھا رہے ہیں چھولوں کو گلانے کے لیے تو آپ جب تک چھولے ہاف ڈن نہ ہو جائیں آپ نے پیاز اٹ نہیں کرنا کیونکہ میں ککر میں کر رہی ہوں تو اس لیے بہت جلدی ہو جائے گا اس لیے میں پیاز بھی ساتھ ہی اٹ کر رہی ہوں لیکن آپ جب آم بھگونے میں پکائیں تو پہلے ہاف ڈن کر لیجئے چھولے اس کے بعد جو ہے پھر آپ نے پیاز اٹ کرنے پیاز اٹ ہو گئے اس کے بعد اس کے اندر جو ہے لال مرش نمک یہ میں اٹ کروں گی اور زیرہ جو ہے وہ ہم آخر میں ڈالیں گے تو زیرہ جو ہے وہ بالکل آخر میں جائے گا اس میں نمک چلا گیا اور لال مرش نمک اور لال مرش جو ہے آپ اپنے ٹیس کے اکارڈنگ جو ہے کم اور زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کم تیکھا ہوگا تو آپ تھوڑا ساوار اٹ کر لیجئے اب اس میں تھری کپس جو ہے ہم نے وارٹر اٹ کرنا ہے اگر آپ کے پاس جو ہے وہ آم بھو پتیلی میں اگر آپ بنا رہے ہیں تو تقریباً اتنا پانی آپ ڈالیے کہ جس میں یہ چھولے گل جائیں تو میں جوں کوکر میں تھری کپس اٹ کر رہی ہوں پانی کے تو یہ میں ڈالنے کے بعد پھر اس کو جو ہے سٹارٹ کر دیوں تو تقریباً ہی ٹوئنٹی مینٹس میں جو ہے یہ بہترین گل جاتا ہے سم ٹائم یہ پھر کین مینٹس بھی لیتا ہے میں ٹوئنٹی مینٹس کے بعد میں نے اسے اوپن کیا اور یہ دیکھیں الحمدللہ چھولے جو ہے وہ ڈالن ہو گئے ہیں اب اس میں جتنا بھی اور تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے اس کو میں لو فلیم پر جو ہے وہ کش کر لوں گی ویڈاوٹ جو ہے وہ کوئی بھی ہم نے آئل ایٹ کیے بگر جو ہے وہ بہترین چھولے اور بہت مزیدار آپ ڈرائے کریں گے تو آپ کو بہت اچھے لگیں گے اب اس کے اندر جو ہے ہم نے ایٹ کرنا ہے امڈی کا پلپ اور زیرہ اور اگر آپ کو یہ دیکھیں زیرہ چلا گیا اس کو میڈیم ہی فلیم پر ہم جو ہے اس کا پانی ڈرائے کر لیں گے جتنا چھولوں میں لیکن بہت زیادہ جو ہے آپ نے اس کو ڈرائے نہیں کرنا مطلب تھوڑا سا ہلکا سا اس میں لگے گی یہ تھوڑا سا اس کے اندر مویسچر رہے ایسا نہ ہو کہ بلکل یہ آپ ڈرائے کر دیں تو وہ بھی بلکل سوکے سوکے سے چھولے لگیں گے اب اس کے اندر جو ہے وہ میں امڈی کا پلپ کر رہی ہوں یہ دیکھیں امڈی کا پلپ کر دیا میں نے اور اس کو ہم تھوڑی سی دیر اس میں ایک دو منٹ جو ہے وہ اس کو پکائیں گے اور پھر ہم اس کے اندر اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو اس میں چٹ پٹا نہیں ہے یا کیونکہ مرش بہت تیز والی ہے یہ تھوڑی بھی ڈلتی ہے تو بہت تیز محسوس ہوتی ہے جو میں نے اٹ کی تیز لان مرش ہے تو اس لیے میرے حساب سے تمہیں بلکل ٹھیک ہے لیکن اگر آپ لوگوں کو اگر کم محسوس ہو تو آپ لوگ اس کے اندر چاٹ مسائلہ اٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں چھولے جو ہیں وہ ڈن ہو گئے ہیں اب میں اس کو ڈش میں نکال لیتی ہوں یہ دیکھیں بلکل رائے نہیں ہیں چھولے اور اب اس کو میں ڈش میں نکالتے ہوں بہت مزے کے خوشبو آ رہی ہے اور بہت ایزی ہیں جھٹ پٹ سے بن جاتے ہیں آپ کو کالے چنے کی ریسیپی کیسے لگی ہے آپ نے ضرور کومنٹ کر کے بتانا ہے اور آپ کو کوئی بھی چیز اچھی لگی ہو یا اگر آپ کو سجیشن دینا چاہتے ہوں ریگارڈنگ اس ویڈیو تو آپ ضرور کومنٹ کر کے بتائیے گا یہ دیکھیں میں نے تقریباً سارے کالے چنے جو ہیں وہ ڈش میں نکال لی ہیں اب آپ اس کو چاہیں کسی گرین جیلی سے گرنش کر لیجئے یا منٹ ہو گیا یا سلانٹرو ہو گیا آپ کی جو دل چاہے جو آپ کے پاس ایزی لی آویلی بل ہو آپ اس سے کر لیجئے میں جو ہوں وہ منٹ سے اس کو ڈیکوریٹ کر دوں گی یہ دیکھیں میں اس کو منٹ ہلکا سا لگا دیتی ایک دو پتے اور پھر اس کو میں ڈرائے کرتی ہوں کہ بھئی کیسے بنے خوشبو تو بہت اچھی آرہی ہے یہ دیکھیں بہت اچھے بنے ضرور ٹرائے کیجئے گا کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کالے چنے کی ریسپی آپ کو کیسی لگی شکریہ کیا اللہ حافظ